ہاں جی جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو آپ کو اس وقت سکرین پہ دو ڈیشس نظر آ رہی ہیں ایک ہے رائس والی دوسری ہے مٹن کرائی ٹھیک ہے گھر پہ گیسٹ آ گئے تھے اچانک اور میں نے جلدی جلدی میں ویڈیو بنائی ہے کیونکہ شورٹ ٹائم تھا تو جیسی بھی بنیے پلیز قبول کیجئے گا یہ ہے مٹن کرائی ٹھیک ہے اور دوسری میں نے کیمے والے رائس بنائی کیمے والے چاول بنائی ہے تو چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں پلیز اچھا سا فیڈبیک دیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تو چلتے ہیں اب اپنے کچن میں یہ رائس شاول بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں یہ آلو لیے دو عدد آلو لیے اس کی کٹنگ کر کے اس شیپ میں میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے پیاس لیا ہے دو عدد پیاس لیا ہے ازرک لیا ٹاماٹو لیا ہے دو ٹاماٹو دو پیاس بڑے بڑے ٹھیک ہے یہ ہڑی مرچے لیا ہے میں نے یہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون یہ لال مرچ لیا ہے اور کوٹی بھی لال مرچ لیا ہے ون ٹیبل سپون یہ میں نے کری پتہ لیا ہے اور یہ لونگ لیے ہیں کالی مرچ لیے ہیں یہ میں نے لیا ہے بریانی مسالہ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ اپشنال آئرڈ ڈالے نہ ڈالے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے تو اب ہم اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیج کی لیے لیے اس کے اندر میں نے اوائل ایٹ کیا ہے اور اب پیاز ایڈ کر کے اس کا لائٹ براؤن کروں گی پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس کرتی رہوں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے تھوڑا طرح لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہیں اب اس کے اندر ہم کھیما ایڈ کر دیں گے کھیما میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی تھا تو یہ تھوڑا سا فریز ہوا تھا اسی لئے یہ اس طرح ہو رہا ہے اب اس کے اندر میں نے ادھرک ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک ایڈ کر کے اس کے بعد اب اس میں میں ٹماٹو ایڈ کر دوں گی اس کو اب ہم نے اچھے سے بوننا ہے جتنا ہم اس کو اچھے سے بونیں گے اتنے مزے کے ہمارے رائس بنیں گے تو اب بوننے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے بھی ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کر دی ہے آپ نمک دیکھ بھی لینا کیونکہ کیمے میں میرے پاس تھوڑا سا نمک ایڈ ہوا ہوا تھا اس لئے میں نے نمک کم ڈالا ہے آپ دیکھ لینا اور یہ ہر ایمیج کا پیسٹ آل دیا ہے ٹو ٹیبل سپون اب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر علو ایڈ کر دوں گی پانی نکال کے علو ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے پانی آپ تھوڑا سا ایڈ کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ کیمہ تو پانی میں ہی بھنا جاتا ہے صحیح سے تو اب ہم نے اس کو اس میں پانی ایڈ کر دیا سو یہ دیکھیں یہ ہو چکے پانی میں نے اس میں ڈال دیا تھا آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ڈال لیے گا جتنے آپ کے چاولوں کے حساب سے آپ پانی ڈالنا ٹھیک ہے یہ کڑی پتہ یہ والی چیزیں بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور میں بتا دوں میں سٹارٹنگ میں بتانا بھول گئی تھی آپ کو کہ میں نے اس کے اندر بیف کا کیمہ ایڈ کیا ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے وریانی مسالہ ایڈ کر دینا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی مسالہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اب اس کو ہم وائل ہونے دیں ان کے تھوڑی دیر کے لیے دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں میڑا مٹن ہو رہا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو پانی بس بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب چاول اس میں میں نے ایڈ کر دیے تو اب ہم اس کو اچھے سا مکس کریں گے کیمہ نا تھوڑا سا میرے سے زیادہ ہی ڈال گیا تھا چاول کم تھے کیمہ زیادہ تھا بٹ آپ ایسے نہ کرنا بٹ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کیمہ کہتے ہیں کہ چاولوں میں کیمہ تو نظر آئے بٹ کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں خیر میں نے کنجوسی نہیں کی میں نے یہاں پر زیادہ سارا کیمہ ایٹ کر دیا سو اب جب تک اس میں سے پانے خوشک نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کو اسی طرح مطلب چمچ کو ہلاتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے یہ اچھے سے رچ چکا ہے پانی بس خوشک ہونے کی دیر ہے پھر ہم اس کو دام پہ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں پانے خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو دام پہ نگالتے ہیں دوسری سائیڈ پہ میرے وہ بند رہی ہے مٹن اس کی ریسیپی تھی نیچے ڈسکرپشنز میں دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لینا کیونکہ میں پہلے دے چکی ہوں اور یہ میں نے اس میں زردے کا کلر تھوڑا سا ایڈ کر دیا آپ چاہیں کر لیں آپ چاہیں نہ کریں آپ کی اپنی مرضی اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے کنی ٹائپ جو ہوتا ہے ایسے کر کے اس کو دھم پہ لگا دیں گے دوسری سائیڈ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مٹن ہو رہا ہے اور اس کی ریسیپی میں نیچے ڈسکرپشنز میں دے دوں گی تو کیس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئیں تھیں کیسے بنا تھا تو یہ دیکھیں ایک وقت میں اور اچانک مہمان آجیں اور ایک وقت میں دو دو کھانے بنانا آدھے گھنٹے کے اندر تیار کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے بٹ اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا اگر انسان سوچے تو رائتہ اور مٹن اس کے علاوہ رائز تو ہمارے رائتہ یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے سجاوٹ کی ہے مطلب کتہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ بھی کوئی بناتے ہیں کرائی گوش یا چکن کا یا مٹن کا یا بیف کا تو اوپر اس طرح اجرک لیمن یا دھنیا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں میں پس دھنیا نہیں تھا میں نے نہیں ڈالا تو یہ دیکھیں کتہ خوبصورت لگ رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ رائس شاول کی میں والے پسند آئے ہوں گے اور ضرور آپ لوگ ٹرائے کریں گے اپنے گھروں میں اور میرے ساتھ اس کی پچھرز بھی ضرور شیئر کریں گے میں آپ کو اگین بتا دوں کہ میرا انسٹرک آکاونٹ ہے سائمہ مالک 143 سائمہ مالک 143 انسٹرک آکاونٹ ہے آپ مجھے وہاں پر فالو کریں اور پچھرز شیئر کریں ہمارے رائس اور مٹن بلکل تیار ہو چکے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسی پی میری پسند آئے گی اور آپ ضرور آگے شیئر بھی کریں گے اور اچھا سا فیڈبیک بھی دیں گے اب مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ نیو ریسی پی کے ساتھ میں دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ سوال میں گیاد رکھے گا